بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے درود پاک اللہم سلی و سلیم محمد و علیہ و صحبہ اجمعین تو میں آپ سب کے لئے بہت ہی آسان ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی یمی ہے اور بہت ہی کوک ریسپی ہے تو آپ کو ٹائٹل سے بتا چل تو گیا ہوگا کہ کون سی ریسپی میں بنا رہی ہوں تو میں یہاں پہ آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں ون چکن کے بریسٹ جن کو میں نے درمیان سے کٹ لیا تھا یعنی کہ وہ چار پیس ہو گئے تھے یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاز لیسن سویا سوس آلیف آئل کارن فلور اوریگانو بیسل لیوز بلیک پیپر ٹھیک ہے ان کی کونٹیڈی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے مشروب جو کہ ٹو ٹیبل سپون تھا اور یہاں پہ میں نے ایک کیوب لیا تھا چکن کیوب صرف ایک پورا نہیں جو اس کے اندر دو ہوتی ہیں تو ان میں سے میں نے ایک لیا تھا اچھا یہاں پہ اب ہم میرینیشن کریں گے اور میرینیشن کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون آف گارلک ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں آئیڈ کر دوں گی اس کے اندر بلیک پیپر جو کہ ہے ون ٹی سپون اسے زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے اس کو زیادہ میرینیڈ بھی نہیں کرنا اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سویہ سوز سوئے سوس کی یہاں پہ میں لوں گی 2 ٹیبل سپون جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی بلکل اسی طرح ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نمک بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نمک ہم حسبزائی کا ایڈ کریں گے آئی تنگ وہ میں نے دکھایا ہی نہیں ہے یا تو وہ کلپ نہیں بنا دی یہ دکھیں یہ آگے ہے کلپ نمک کا تو اس کے اندر میں نے ڈالے تھا اپنے حساب کے مطابق نمک ڈالا تھا جو کہ ہاف ٹیبل سپون سے کم نہیں تھا تھوڑا کم تھا زیادہ نہیں تھا کیونکہ اوویسلی اس کو ہم نے اچھے سے میرینیٹ کرنا تھا باقی آپ اپنے حسبزائی کا دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں پہ زیادہ نمک یعنی تیز نمک پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے اتنا ڈالا تھا باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اچھا جی یہاں پہ میں اس کو چمچ سے مکس کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس کروں گی تو پھر اس کو مکس کرنے کے دوران آپ مجھے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور جو میرے نیو ویوئرز ہیں ان کو ویلکم اور پلیز سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے چینل کے لیے آپ کی اسی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کے اندر اوریگانو بھی ڈال دیا تھا اب یہاں پہ میں لوں گی ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آف آلیف آئل آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آلیف آئل لیا کیونکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا جی اس کے اندر میں نے تین ثابت لیسن ڈال دیا تھا جو ثابت جو جو کہتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا تھا اور اب یہاں پہ میں جو پیسز میں نے میرینیٹ کر کے رکھے تھے آپ کو میرینیٹ کر کے زیادہ دے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آپ اسی وقت بھی اس کو پکا سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو یہاں پر شیلو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور ہم نے اس کو گولڈن کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے گولڈن کرنا ہے اور ویل ککڈونا چاہیے اور اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ چکن جوسی جوسی رہے گا اور بلکل ڈرائی نہیں ہوگا اور میں نے کھا کے دیکھا تھا اور ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بہت ہی یمی بنا تھا یہ تو اکثر چیسٹ پیس ہوتے ہیں جو کہ بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں چبائی نہیں جاتے کھائی نہیں جاتے لیکن یہ بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویل ککڈ ہے اور میں نے اس کو چینج کرتے دوران ہی توڑ دیا تھا اچھا جی یہاں پہ اب ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی ویلڈن کر لیں گے یعنی کہ گولڈن کر لیں گے اب جیسے کہ میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دونوں سائٹ سے گولڈن ہو چکا ہے اور یہ ککڈ بھی ہو چکا ہے ہم نے اس کو زیادہ ککڈ نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ اس کا سارا اندر سے جوس جو ہے وہ جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اچھا جی اب میں نے پیسز سائٹ پہ نکال کے رکھ لی تھے اور جو آئل بچ گیا تھا اسی کے اندر میں نے ڈالے ہیں پیاز جو کہ ایک پیاز لیا تھا اور اس کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا تھا جیسے کہ چاولوں کے لیے ہم کٹتے ہیں اور اسی کے اندر میں نے ان کو ہلکا سا گولڈن کیا تھا اچھا جی جی یہاں پہ میں نے لیسن ایڈ کیا تھا چکن کک کرتے وقت اب میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ ہمیں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ میں ڈالوں گی چکن کیوب ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون آف مشرومز ٹھیک ہے آپ کسی بھی جنرل سٹور سے لے سکتے ہیں کین میں ملتے ہیں یا فریش ملتے ہیں جس طرح بھی ملتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کین والے یوز کیے تھے آپ کسی بھی کمپنی کے استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب میں ان کو اچھے سے فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے اور جو میں نے چکن کیوب ڈالا تھا اس کو بھی اچھے سے گھلا لوں گی اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون آف گارلک ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اپنی سوس میں یا گریوی یا جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کے اندر بھی ہم ذائقہ لانا چاہتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے چکن میں بھی آل ریڈی ڈالا ہوا ہے اب یہاں پہ میں لوں گی ون کپ آف ملک ٹھیک ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں ٹو سے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر کریم ایڈ کروں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے اور پھر کھایا نہ جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ ہم نے گریوی کوک کرنی تھی یعنی کہ جو دودھ کا کچھا پن تھا یا کریم کا کچھا پن تھا وہ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا تھا یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور تقریباً ہاف کپ کے برابر اس کے اندر میں پانی ڈال کے اس کو اچھا سا اوبال دلواؤں گی اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر یوز کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کے اندر وائٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دونوں استعمال کرنا چاہیں تو ہاف ہاف کونٹیٹی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے بیزل لیوز لیے تھے اور ان کو میں نے کرش کر کے وہ بھی ایڈ کر دیے تھے فور مور فلیور اور خوشبو کے لیے اچھا جی اب میں یہاں پہ اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اس کے اندر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہاف کپ پانی ڈالا تھا اور اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے پکایا تھا میں نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور جو ہم نے چکن پیسز کک کیے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو ایسے ہی سرف کر دیں گے اور اس کے اوپر فائنل ٹچز میں میں اس کے اوپر لیمن چھڑک دوں گی چھڑک دوں گی یا نچوڑ دوں گی ایڈونڈ نو اوکے تو ہماری ڈش ہو گئی ہے تیار آپ نے اس کو اسی طرح ہی رکھنا ہے اسی طرح ہی سرف کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس طرح اس کی لپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اوکے اللہ حافظ پیس آوٹ